ہیلو فرنڈز میں آپ کو بتانے والا ہوں کی جیسٹی ریزیم میں ای انوائس کیوں مینڈیٹری ہے ای انوائس کس رول کے تحت مینڈیٹری ہے اور ای انوائس کن کن بیجنس ہاؤسز مینفیکچررز اور سرویس پروائیڈرز کے لیے مینڈیٹری ہے فرنڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فرنڈز سرکار دوارہ جیسٹی کاؤنسل کے ریکومنڈیشن پر ای انوائسنگ ان بیجنس ہاؤسز کے لیے مینڈیٹری کیا گیا ہے جس کا ایگریگیٹ اینوال ترن آور پیویس فینینیل ایر میں پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ رہے ہیں ان بیجنس ہاؤسز کو فارم جیسٹی آئین وی جیرو ون کے لیے ٹیکوائیڈ انفورمیشن یا ڈیٹا کو انوائس ریجسٹیشن پورٹل یا آئی آر پی پر اپلوڈ کرنا ہے پھر آئی آر پی اس اپلوڈڈ ڈیٹا کو اوثنٹیکیٹ کر کے ایک یونک انوائس ریفرنس نمبر یا آئی آر این جنریٹ کرے گا رول فورٹی ایٹ سب رول فائیو کے تحت مینوال انوائس انوائلیڈ مانا جائے گا رول فورٹی ایٹ سیکس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب ریلیونٹ بیجنس ہاؤسز کو سپلائی آف گوڈز کے لیے انوائس کا تین کوپیز نہیں بنانا پرے گا نہ ہی سپلائی آف سرویسز کے لیے انوائس کے دو کوپیز بنانے پریں گے فرنس سرکار نے جی ایسٹی ریزیم میں ایک اکٹوبر دو ہزار بیس سے ای انوائس مینڈیٹری کر دیا ہے فیلحال ای انوائس ان بیجنس ہاؤسز مینوفیکچورس اور سرویس پروائیڈرز کے لیے مینڈیٹری ہے جس کا پین بیسٹ اگریگیٹ اینور ٹرن آور پریویس فینینشل ایئر میں 500 کروڑ روپے سے زیادہ تھے لیکن ای انوائس ایک جنوری دو ہزار اکٹوبر دو ہزار اکٹوبر دو ہزار بیجنس ہاؤسز کے لیے مینڈیٹری ہو جائے گا جن کا پین بیسٹ اگریگیٹ اینور ٹرن آور ایک سا کروڑ روپے سے زیادہ ہوگا ساتھ ہی ایک اپریل دو ہزار اکٹیس سے ای انوائس سفی ریجسٹرڈ پرسنز کے بی ٹو بی ٹرنجیکشنز کے لیے مینڈیٹری ہو جائے گا ای انوائس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جتنے بھی بیجنس ٹو بیجنس ٹرنجیکشنز ہوں گے اس کا آئی آر پی سے الیکٹرونک انوائس جنوریٹ کرنا ہے بلکہ آپ اپنے ای آر پی ساپٹویئر یا بیلنگ ساپٹویئر سے اسپیسیفائیڈ فارمیٹ میں جو انوائس جنوریٹ کریں گے اسے اوثنٹیکیشن کے لیے جی ایس او این فائل فارمیٹ میں انوائس ریجسٹیشن پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہے اب آئی آر پی اپروڈیڈ انوائس کے ڈیٹا کو ویلیڈیٹ کرے گا اور پرتیک ای انوائس کو ڈیجیٹالی سائن کرتے ہوئے ایک یونیک انوائس ریفرنس نمبر یا آئی آر این اور کیو آر کورڈ اس ای انوائس کے لیے ایسو کرے گا اب یہ ای انوائس ریال ٹائم بھیوئنگ کے لیے جی ایس ٹی پورٹل ای ویویل پورٹل سپلائر اور بائرز کے لیے اپیو کے لیے ایویلیو رہے گا ای انوائس جنوریشن کے لیے سپلائر کا جی ایس ٹی آئین کا جرورت ہوگا سپلائر کے انوائس نمبر کا جرورت ہوگا کس فینینسیر ایئر کے لیے انوائس جنوریٹ کرنا ہے یا بتانا پرے گا سپلائر اور بائرز کے سفی ریکوائرڈ ڈیٹیلز کی جرورت ہوگی ٹائپ آف سپلائی کیا ہے یا ڈیکلیئر کرنا پرے گا سپلائی کا ڈیٹیلز کا جرورت پرے گا لیجنیٹیڈ آتھریٹی کے دوارہ سفی انفرمیشن کو آثنٹیکیٹ کیا جائے گا یہاں لیجنیٹیڈ آتھریٹی سے تات پر آئی آر پی سے ہے پھر آئی آر این جنوریٹ ہوگا بینیفٹس آف اینوائس بزنیس ہاؤسز کے لیے ڈیٹا ریکنسیلییشن کے پرپس سے یا کافی لابدائک ہوگا اینوائس جنوریٹ کرنے کے لیے ای آر پی سوپٹویر سے جی ایس او این فائل کو اس پرکار ڈیٹا اینٹری ایرر کا چانس پلگ ہو جاتا ہے سپلائر، بائر، گورنٹ آثریٹی کے لیے اینوائس کا ریال ٹائم بھیوئنگ کیا جا سکتا ہے اینوائس کا ڈیٹا جی ایس ٹی ریٹرن ستھا ای ویویل پورٹل پر آٹو پپولیٹ ہوگا جس سے بزنیس ہاؤسیز کے سمیے کی بچت ہوگی ساتھ ہی فیچر میں ای ویویل جنوریٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا آئی ٹی سی کے کلیم میں کوئی بادہ نہیں آئے گی ٹیکس آثریٹی دوارہ آسیسمنٹ یا آڈٹ کے چانس کم ہو جائیں گے سرکار کے لیے فیک انوائس ہیڈک بنا ہوا تھا جو پلگ ہو جائے گا ٹیکس آثریٹی دوارہ کم آسیسمنٹ کیے جانے کی کارن وی اپنے ٹائم کا اپیوگ دوسرے کارے میں کر سکتے ہیں یہ جب ڈوئنگ بیجنس میں بڑھوتر ہی ہوگی فرینڈز اب ہم لوگ یہ انوائس کے سٹیٹسٹک پر گور کریں گے ایک اکٹوبر دوہزار بیس کو آٹھ ہزار پانسو تیرپن بیجنس ہاؤسیز دوارہ آٹھ دسملپ چار لاکھ سے زیادہ آئی آر این جنریٹ کیا گیا سات اکٹوبر دوہزار بیس کو چودہ ہزار ایک سو سی زیادہ بیجنس ہاؤسیز دوارہ تیرہ دسملپ چھو نو لاکھ آئی آر این جنریٹ کیا گیا ساتھ ہی ایک اکٹوبر دوہزار بیس سے سات اکٹوبر دوہزار بیس کے بیچ میں کل اکٹوبر ہزار بیجنس ہاؤسیز دوارہ انہتر دسملپ چھو نو لاکھ آئی آر این جنریٹ کیا گیا ساتھ ہی اینوائس جی ایسٹی ریجیم کے لیے ایک کانتی کاری قدم ہے Wert ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ